اسلام علیکم عاظرین میں ڈاکٹر عبدالسمد آپ کو ہیلت ویلت ان ہیپنس پرگرام میں خوشحامدید کہتا ہوں امید اے افریش تیرو تازہ پر سکون ہوں گیا آج ایک پھر ایک حیران کن ایک موضوع ہے کیا منفی سوچ صحت کو خراب کرتے ہیں کہیں آپ کا اگر صحت خراب ہے آپ کے ارگر جو لوگوں کی صحت خراب ہے کہیں منفی سوچ سے تو نہیں ہے اس پہ بات کریں گے سائنس کے حوالے سے ہم اس کو بتائیں گے اور جو میرے ریسرچ کے مطابق جو میں نے انسانی سلائٹوں پہ انسانی طاقتوں پہ جو میں نے ریسرچ کی ہے بات کی ہے اور آپ نے اس پرگرام میں بہت سے چیزیں دیکھے جو عملی طور پہ دکھائے آپ کو اور آپ سیکھتے ہیں ہم سے بہت سے چیزیں بہت سے دنیا سٹوڈنٹ ہے اور الحمدللہ انہوں نے بہت سے چیزیں سیکھا انہوں نے سمجھا کہ منفی سوچ سے حقیقت میں صحت خراب ہو جاتی ہے سائنس نے یہ ثابت کہ آج کے منفی سوچ سے صحت خراب ہو سکتے ہیں منفی سوچ سے زندگی خراب ہو سکتے ہیں منفی سوچ سے بزنس خراب ہو سکتے ہیں منفی سوچ سے رشتے خراب ہو سکتے منفی سوچ سے اجدبادی زندگی خراب ہو سکتا ہے منفی سوچ ایک بیماری ہے نسل در نسل جاتے ہیں اور نسلوں کو خراب کرتے ہیں منفی سوچ سے انسان کے گھر کے محول خراب ہو جاتے ہیں محلے کے محول سٹی کے محول اور جو ہے نا پوری نیشن کے محول کو خراب کر دیتے ہیں پوری کے پوری کنٹری کے محول کو خراب کر دیتے ہیں نیگٹیو سوچ سے انسان کے زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور انسان کے زندگی میں توفان آ جاتے ہیں انسان کے زندگی ایک ایک آگ کی طرح بنتے ہیں ایسا ہے آپ ہمیں کال کریں گے آپ خود بھی ہمارے گفتگو میں شیرک ہو کچھ لوگوں کے نزد سوچ ایک مجرد چیز ہے سوچ سے کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ ایسی لوگ ہیں جو سوچ کو استعمال کرتے ہوئے اچھے طرح سے بہترین طور طرح سے استعمال کرتے ہوئے انہوں نے زندگی بنا دیئے اور کچھ لوگ کہتا ہے سوچ سے کچھ نہیں ہوتا ہے کیا ایسا ہے آپ کال کریں گے ہمیں اور ہم آتے ہیں کہ سائنس کے حوالے سے سوچ کا کردار زندگی میں کتنے اہم ہے اور سوچ کا کردار زندگی میں کتنا بورا ہے آج کل یہ ثابت ہوا ہے کہ جب ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو ایک کیفیت ہم پہ تاری ہو جاتے ہیں جسے الفا کیفیت کہتے ہیں اگر اسی تھوڑے سے آگی جاتے ہیں اور اس حالت میں جو ہم جاگتے ہیں ہم پہ بیٹا کیفیت ہو جاتے ہیں یہ لہرے ہیں ذہن کی سوچ ہیں اگر انسان الفا کی کیفیت میں رہتے ہیں سٹیج میں رہتے ہیں اس سٹیٹ میں جب انسان رہتے ہیں کہ الفا کی تو ان کو سکون ملتے ہیں جس وجہ سے دونوں برین کا رائٹ اور لیف برین کے دونوں کے درمیان ہم آنگی پیدا نہیں ہوتی ہے تو ہم آنگی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ایسے طریقے دریافت کیے ہیں ایجاد کیے ہیں جو آج میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے نیت کو کس طرح کے بہتر کر سکیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون لائن پہ ہیں اور ہم بات کریں گے ان سے کہ کیا اچھے منفی سوچ سے صحت خراب ہو جاتی ہے السلام علیکم السلام علیکم آواز نہیں آ رہے ہیں کچھ خرابی ہے تو وعلیکم سلام اب آپ کے آواز آگئے جے کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں بشرا نعیم بول رہی ہوں جے بشرا نعیم کیا کہنا چاہتی ہیں موضوع کے مطابق اچھے سو منفی کیا منفی سوچ صحت کو خراب کرتے ہیں جی بلکل اچھی سوچ جو یہ آپ کو اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں محول کو خراب کرتے ہیں اس سے بہت سے لوگوں جو اچھی سوچ اکسپ کرتے ہیں وہ بھی خراب کرتے ہیں تو پھر لوگ کیوں منفی سوچ رکھتے ہیں کیا بجے اس کا اگر آپ کے باکول کے لوگ محول کو خراب کرتے ہیں شہد کو خراب کرتے ہیں سب چیزوں خراب کرتے ہیں تو کیوں کیوں لوگ منفی رویہ رکھتے ہیں کیا بجے ہیں منفی سوچ رکھتے ہیں جو اپنے زندگی بھی ان کے خراب ہو جاتا ہے اور ادرز کی بھی خراب ہو جاتا ہے کیوں وہی سوچ جب ہم کچھ چیزوں کو جیسے کہ اپنے چیز بری دے تھے ہیں ان لوگ اچھی چیز کو کام ایک سیکس کرتے ہیں اور بری چیزوں کو جلدی ایک سیکس کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے اچھا سوچ کی بات ہو رہے ہیں کہ منفی اگر سوچ ہے انسان کے تو وہ منفی سوچ سہت کو جو خراب کرتے ہیں وہ کیا عمل دخل ہے کیوں خراب کرتے ہیں اس سہت کو مثال کتو پر یا نفسیاتی بیماری انسان میں آ جاتا ہے یا جسمانی بیماری سوچ کی وجہ سے کیا ایسا ہوتا ہے سوچ کی وجہ سے کوئی بیماری آگیا ہے وجود میں ہماری باڈی میں ان کی دلکل ہوتا ہے ایک بہت سی چیزیں انسان کو دماغ کر دکھتے ہیں یعنی دور پر دو سی پیدا سوچ کی وجہ سے ہمارا ایسا ہون خراب ہوتا ہے آپ کو کوئی پرابلم ہوا ایسا کبھی جب آپ نے مثال کے طور پر آپ نے آپ نے بارے میں کچھ منفی سوچا یا کسی کی بارے میں منفی سوچا کیا کبھی آپ سے ایسا کوئی سہت خراب ہو ہو گئی ہے کبھی ایسا ہوا زندگی میں مجھے سوچ رکھتی تو میں سکتا رہے میں برا ہی سوچ اچھا نہیں سوچ اس ورے سے ساہرے بات وہ میرے ذہن سے کنشن کا سکار تھی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی اسی نظر سے دیکھتے گی صحیح صحیح ماشاءاللہ اچھا یعنی آپ کے جو سوچ کے جو زاویہ جو سوچ کے آپ کا سوچ ہے وہ اچھا محف اور سمدہ نے بدل لیے بہت بہت لیے کیونکہ ہماری یہ کاملی کے بہت سو لوگوں نے کی ہے اس لئے مجھے اس سے بیتر سلوئے اور میں نے یہ سوچ تو مجھے بہت سا اس سے چیننگ صحیح بہت اچھی بات اللہ آپ کو اور زیادہ اچھائی ہیں اور اور زیادہ آپ کے سوچ کو اللہ اور زیادہ بہتر کرے اور زیادہ اللہ آپ کے پورے فیملی کو اور زیادہ آپ کے سوچوں کو اور آپ کے اور زیادہ بہتر کر سکے چلو یہ تو ہمیں پتہ چلا کہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ سوچ جو ہے وہ اثر کرتا ہے انسان کی زندگی پہ اور جو منفی سوچ ہے یہ بھی اثر کرتا ہے انسان کی زندگی پہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے یاد کی ہے منفی سوچ کیا ہے ہم اس کو جاننا چاہتے سب سے پہلے جان کے پھر اس کے بعد ہم اس پہ عمل کرنا چاہتے کہ کس طرح اس کو عملی طور پہ اس کو ریموو کیا جا سکے منفی سوچ پہ عمل نہیں کرنے ہیں لیکن منفی سوچ کو ریموو کرنے کی ختم کرنے پہ اپنے زندگی سے یا کم کرنے سے کس طرح کہ ہم اپنے لائف میں بہتری لا سکے اور اس پہ قابو پا سکے تو اس لئے اچھے سوچ اور منفی سوچ دونوں چلتے رہتے ہیں زندگی کے ساتھ لیکن منفی سوچ کے فریکونسی کو ہم نے ڈاؤن کرنی ہے اور مصبت سوچ کے فریکونسی کو ہم نے ہائی کرنی ہے تو کیسے پوسیبل ہے یہ ہم ضرور اس پہ بات کرتا رہیں گے اور آج ہم اس قابل ہوں گے انشاءاللہ کہ ہم ایک اچھے سوچ رکھتے ہوئے ایک بہترین اور بیس سوچ رکھتے ہوئے اور منفی سوچ کو ختم کرتے ہوئے ہمارے صحت بحال ہو سکتے ایک چیز یاد اکے منفی سوچ پہ وہاں سے کریٹ ہوتے ہیں جہاں سے پچھلے پرگرام میں ہم نے مصبت سوچ پہ بات کی تھے جہاں سے مصبت سوچ کریٹ ہوتے ہیں یہ دماغ کے اندر کوئی حصہ ہے جہاں سے سوچے آجاتے ہیں اور سوچوں کے وجہ سے ہم عمل کرتے ہیں ہم نے سوچ لیا کو کر لی اچھا سوچ لے ہم نے کہ ایسا ہوتا ہے ایسے ویسے تو ہم نے وہ منفی کام کر دی اور اگر سوچ ہوتے ہیں کہ اچھے کام ہوتے ہیں کسی کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے سوچ ہمارے اچھائی میں ہوتی ہے تو ہم ہیلپ کرتے ہیں اللہ کے حکم اللہ کے مدد سے کسی ہیلپ کر سکتا ہے اگر ہماری نیت میں یہ ہے کہ صرف اور صرف ہم منفی رویہ کر سکتے ہیں تو منفی سوچ سے منفی زندگی بنتے اور زندگی بگڑ جاتے خراب ہو جاتی ہے سوچ چانس گریٹ ہوتی ہے یہ عملی طور پہ ہماری بوڑی پہ اثر کرتے ہیں اور ہماری بوڑی اس پہ عمل کرتے ہیں اور وہی مومنٹس آ جاتے ہیں اب یہ ہوتا کیسے ہم نہیں کہا تھا کہ پاور ایک نکتہ ہے اور نکتے سے نکتے بنتے ہیں اور پہ ویوز بن جاتے ہیں ویوز سے ویوز بنتے ہیں اور پھر وہ ایک سٹرونگ طاقت بن جاتے تو اسی طرح جب ویوز بنتے ہیں وہ ویوز جو ہے دماغ ہماری اور ہماری ذہن ایک ایسی طاقت ہے جو ہم سے ہماری بوڑی کو استعمال کرتے ہیں تو جب بوڑی استعمال ہو رہے ہوتی ہیں اس صورت میں ہماری اچھے اور بری عمال سامنے آ جاتے ہیں تو بری عمال جو ہے وہ آ جاتی ہیں بری سوچ سے اور اچھے عمال جو ہوتی ہے وہ اچھے سوچ سے آ جاتی ہے بوڑی کی بھی دو حصے ہیں ایک حصہ جو ہے رائٹ یعنی ایک لیفٹ رائٹ برین جو ہے لیفٹ سائیڈ کو کنٹرول کرتے ہیں اور لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ کو کنٹرول کرتے ہیں یعنی اس سائیڈ کو کنٹرول کرتے ہیں تو یہ جو برین ہیں یہ کہاں جاتا ہیں کہ یہ زیادہ کام کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ رائٹ ہینڈ پہ زیادہ کام کرتے ہیں اور رائٹ سے زیادہ سوچتے ہیں رائٹ سے ایسا کچھ ہوتے کیونکہ وہ لیفٹ برین جو ہے ہم سے یہ کام لیتے ہیں اب یہ دونوں کو بیلنس اسی طرح دو سوچ ہے ایک منفی ہے اور ایک مصبت سوچ ہے ایک لحاظ سے ہماری بوڑی کے دونوں اسے ایسی جڑی ہوئی ہے جیسا کہ دونوں ہاتھ جوڑ لیں کیونکہ ایک ہاتھ میں طاقت ہے اور ایک ہاتھ میں تھوڑا کم ہے ایک بوڑی کے منفی اور مصبت دو لہرے ایک سائٹ منفی ہے اور ایک سائٹ مصبت ہے اب یہ کرنٹ کی طرح یعنی بجلی کی طرح کام کرتے ہیں اب آتے ہیں سوچ پہ تماغ کے درمیانی اسے میں کہا جاتے ہیں ایک ذہن جو نظر نہیں آتا اسے سول کہہ سکتا ہے کچھ بھی کہہ سکتا ہے ایک کال ہول پہ ہیں دیکھتے کون بات کریں جی کون بات کریں محمد فیصل جی محمد فیصل ایک بات بات ہو رہی ہے ہمارے کیا منفی سوچ سے صحت خراب ہو سکتے بلکل ہو سکتی ہے بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے کیسے کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس محمد فیصل کہ آپ اتنے کونفیڈنس بتار اس کا یہ ملے کے جاتے میں اپنے ذین کو یہ تو بیت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے اپنے آپ کے پجربہ کی ہے صحیح 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 آپ سے ملاقات ہوئی ہے آپ سے بات ہوئی ہے میری جس میں گھبرات ہو جاتی تھی اگزام سے گھبرات شروع ہو جاتی میں منفی جاتی منفی بات آپ نے مطلب بتایا کہ مینس میں جانا ہی نہیں ہے مینس کے بارے میں دلکل توجہ نہیں لی اچھا یہ بتائیں کہ کبھی کبھی انسان کو پھر بھی سوچ کبھی کبھی آجاتا ہے تو کنٹرول کیسے پاتے آپ کنٹرول کیسے کرتے ہیں کنٹرول کیسے کرتے ہیں جی اپنی مطلب اپنی اپنے آپ کو بیزی کرنے اس میں ملدہ جتنا اس کی توجہ ہوگا وہ اپنے اوپر ہوگی ہوگی اس مطلب اسے توجہ ہٹائے گا انسان تو اتنا مطلب اسے نکل جائے کا مطلب صحیح 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 یعنی توجہ آپ کے فوکس رہے اچھای پہ ماشا اللہ بہت اچھی بات ہے یعنی فوکس کبھ کبھ نہیں رہ سکتا ہے انسان تو کیا کرے کبھ کبھ نہیں رہ سکتا ہے تو کیا کرے وہ شخص جو فوکس نہیں رہ سکتا ہے کبھ کبھی تو کیا یہ کس طرح کہ آپ فوکس رہ سکتا ہیں ہم کس طرح فوکس رہ سکتی اس جی اس مطلب ہے ہم اپنے جو حالات ہے اس کے بارے میں مطلب ہے سوچ پلس میں جتنی سے کوشش کر سکتے پلس کی طرف صحیح مانیس کی طرف بلکل کوشش ہی مطلب نہیں جن کو مطلب ہے اس طرح لے جانے سے کنٹرول کر لیکن لیکن ایک شخص جتنا بھی چاہتا ایک کچھ لوگ تو مصبت سوچ کے ساتھ عادی ہو چکے ہوتے وہ مصبت سوچ تیرے تیوری زندگی بھی اس کے بڑی مصبت بن جاتے ہیں کچھ لوگ عادی ہو چکے منفی سوچ کے ساتھ اب منفی سوچ کو کسے دور کیا کس طرح کے ہم اس کو کابو پا سکتا ہے اس پہ یا اس کو کم اس کے فریکوینس کو کم کر سکتے ہیں تو یہ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ صرف فوکس رہے ہیں اچھائی پہ اچھے سوچ پہ اچھے سوچ تو ٹھیک ہے اچھے سوچ ہوتا کیا ہے وہ کیسے آپ کیسے سوچ سوچتے ہیں مسال کے طور پہ آپ کہتے کہ واقعی منفی سوچ صحت کو خراب کر سکتے ہیں جی میں آپ میں جب میں آپ کو اٹین کیا نا میں پہلا شو آپ کا نا جی میں پینڈی میں اٹین کیا ہے میں میڈیسن لی اچھا میڈیسن لی سن ہی بریت اور میڈیسن سب کو کنٹرول کر دی ہے اس میں میں اچھا اچھا سعی اچھا اچھا مجھے مجھے کنٹ کیا کتی کتنا عرصہ یہ ابھی پنڈی میں جو آپ نے شو کیا ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ اس میں میں نے جو ہے میں نے بڑا ریلیس ہو کے بیٹا ہوں مجھے کوئی تنشن نہیں پیلے کسی طرح کی دی حالانکہ میرے پر وہی آپ والی بات ہے کہ میرے پر تنشن ہو رہی تھی لیکن میں آپ کو متوجہ نہیں کر رہا تھا جو میں آپ کی طرف توجہ دے تھا جو آپ بتا رہے تھے مجھے جو آپ گائید کر رہے تھے جو اس کے ساتھ آپ نے ہمیں انگریڈینٹس بتائی ہیں جو مطلب ہے سمدہ وان ٹو مطلب ہے اس کے ساتھ پورٹری جو اس کے بھی عمل کر رہے ہیں آپ نے وہ انرجائز کرتا میں پانی وغیرہ کو جو بھول وغیرہ کو بھی انرجائز کروں گا آئندہ سے تو وہ بھی یوز کروں گا انجلہ اس کے بھی فارس پڑھڑا میجے مجھے میری خالے ہیں ان کو سوگر کشنگ دیا ان کو دو پرابلمز ہیں تو جب میں نے آپ کا دوسرا شور ٹینک جے تو تھل دے میں نے ان کو سوڑا سر یہ جاید کر کے دیا پانی تو نیسٹ سے میں نے ان سے پوچھا ان کو ان کو ان کو پانی دیا میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا حالاتی کیا سی طریق ہے تو پینے لگیں آپ نے کہا کافی پیتر ہے میں نے کہا مجھے صحیح آپ بتائیں یہ نہیں کہا میں نے آپ کا بھاندھیں آپ کو میں نے یہ دم در کے دیا انہذاب یہ نہ سمجھے کہ میں نے دیا آپ کو مطلب ہے آپ مطلب ہے مطلب ہے مجھے بہت فارق ہے سکتی سیونٹی پسند مجھے فارق ہے اس سے الحمدللہ بہت اچھ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی اچھا کبھی کبھی کچھ ایسے انرجیز ہوتے ہیں جو کہ ہم پانے میں فوکس کرتے ہیں اور وہ مصبت انرجی ہمارے صحت کی باعث بن جاتے ہیں یہ کیسے پاسبل ہوتے ہیں دوبارہ روپیٹ کریں میں نے ذرا سنانے کبھی کبھی ہم پانے کو انرجیز کرتے ہیں اور پانی کو ہم جب انرجیز کرتے ہیں تو وہ کون سے انرجی ہوتے ہیں جو پانے میں جا کے اور ہماری صحت کو اچھے کتے پھر ہم پی لیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے یہ ہی آپ کی کہہ کرتے ہیں سندہ ہیلنگ انرجی ہیلنگ انرجی ٹھیک بلکل اچھی بات ہے اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ ہی میں بات کر رہا تھا کہ ابھی پتہ چل جاتا ہے منفی اور مصبت سوچ کے کہ کچھ لوگ اچھے سوچ رکھتے ہیں اور پاورفل سوچ رکھتے ہیں اگر آپ نہیں آتے ہیں ہمارے پاس تیکے شفا کہاں اللہ تعالیٰ نے لکھاتا یہی پہ لکھاتا نا اور آپ نے تلاش کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہے یہ الحمدلہ میں نے کسی نے مجھے گائید نہیں کیا کچھ نہیں کیا ڈانگ سوچ رکھتے ہیں یہ بھی ایک آپ کے میرے لئے بھی حرمگی بات ہے آپ کی لئے تو شاید وہ میرے لئے ہے کیونکہ میں نے پاس ٹھیک میں نے آپ کا مطلب پروگرام میں آپ کو دیکھتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کہا رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں لیکن جب میں آپ کا پروگرام ایک دیکھتا ہے مطلب ہے لوگوں نے کال کر رہا رہا رہی مطلب ہے اس لانہ پیشنٹی کو گیا ایسے ہوا ایسے ہوا تو مجھے ایک چیز مطلب ہے کچھ ہے اس کے اندر صحیح سے کہ کہتے ہیں جائے وقت کچھ چیز ہے آپ کے اندر کچھ آپ بتاہتے ہیں کیا اس کی آجتوں میں اس کے مطلب ہے اس میں کچھ میں تو مستقید ہو رہے ہیں تو اس لئے میں نے کہا کہ آج سے ملوں مجھے کسی نے جائے نہیں کیا کسی نے نہیں کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو اور وہ ایسے کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کسی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا میں اپنے ذہن سے بس اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈالا ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے نا مطلب ہے ایسی کوئی اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے بہت اچھی بات ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کیا ہے اور آج آپ کی سوچ میں اللہ نے اتنا فرق رکھا ہے اتنا اچھا ہے تو یہ بہت اچھی باتیں بہت زبردس باتیں کہ آج تو یہ اوہرال آپ سے جو گفتگو ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ منفی سوچ صحت کو خراب کرتے ہیں بیشت کرتی ہے کوئی صحت نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے بس تو میں ایک دعا پر تو آتا ہوں نا آپ بتائے ہمیں آپ کو بھی شیئت بتا ہوں میں سے زیادہ علم ہوں لیکن یہ حسید اللہ لا الہ الا اللہ وعلی توقع دعا رب اللہ عزیم نا یہ جت مقصد تلیبی انسان پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے نا برکت اتنا فرما دے اور وہ کام انشاءاللہ اللہ پاک اس کا کار دے دیں گے اللہ کر دے دے بہت اچھی بات وہ دل سے کرے بشک وہ زبان صحیح علواظ پڑھیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے آپ نے چلو اچھے ٹپ بھی بتا دی ہے بہت شکریہ لذات اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سے بہت شکریہ آپ سے بہت شکریہ میرا بڑا دل چارہ جی دن سے آپ سے آئے انہوں نے آپ کوت کر گئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بلکل انشاءاللہ بات کرتا رہیں گے اور انشاءاللہ ہم جلد آئیں گے پنڈی پھر ملاقات بھی ہوگے انشاءاللہ میں لازم سے آپ سکتا ہے پھر پھلنے کے لیے میں نے کہا دور صاحب سے میری ہوں تو میں آئے صاف پھانگا میں دوئے چاہم نکلے جی نائنت جولائی کو آئیں گے انشاءاللہ نائنت جولائی کو پھنڈی آئیں گے انشاءاللہ انجولائی کو چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور ملاقات کریں گے دعا میں یاد کریں گے آپ اللہ حافظ خدا حافظ اب ان سے یہ نتیجہ نکلا کہ واقعی منفی سوچ ہماری صحت کو خراب کرتے ہیں دیکھئے کبھی اگر آپ غصی کیا صحت میں ہیں تو آپ کی سردرد یا کوئی بوڑی میں عجیب سے حل چل مچے ہوتی ہے کھانا جی نہیں چاہ رہا ہوتے ہیں یا کبھی کبھی کچھ بھی کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے پورے الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں انسان سے اور انسان کے رویہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسا کی بلکل بھی جو کی کسی بھی مخلوق میں نہیں ہوتی ہے اس دن آپ دیکھیں کہ آپ کا صحت کا کیسی کیفیت کیسی حالت ہے اور اگر میڈیکل ٹیسٹ لیا جائیں اس دن جس دن آپ نے غصہ کیا لوگوں پہ اتنا اثر اس کے نہیں ہوتا ہے جتنا کہ آپ کے اپنے صحت پہ ہوتی ہیں اسی طرح اگر آپ نے منفی سوچا منفی سوچ رکھا اپنے فیملی والوں کے لئے اپنے دوستوں کے لئے اپنے رشتداروں کے لئے اپنے بزنس کی جو تعلقات اس کے لئے آپ نے سوچ غلط رکھا منفی رکھا اور تخریبی رکھا اس صورت میں انسان کی زندگی پہ سب سے پہلے خود بہت پورا اثر کرتے ہیں تو یہ سائنس کے حوالے سے بھی ہے اور یہ دین کے حوالے سے تو کہتے ہیں کہ اچھے سوچیں اچھے عبادات ہوتی ہے اور منفی سوچیں شیطان سے آتی ہے اچھے سوچ جو ہے نا وہ فریشتوں کا اللہ کی طرف سے آتی ہیں ایک آل ہورڈ پہ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم یہ آواز نہیں آ رہے ہیں کوئی پابلم ہے کوئی ٹیکنیکل انشاءاللہ یہ بحال ہو جائیں گے سوچ اچھے رکھنی چاہئے اور سوچ منفی سوچ اگر آپ کی ہے ہر جیس کے بارے میں آپ منفی سوچتے ہیں کبھی کبھی اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں اور بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں آپ ان کے اچھائیوں کو اگنور کرتے ہوئے ان کی جو چھوٹی چھوٹی برائیں ہیں اس کو اوپر لاتے ہوئے اس سے پہاڑ بناتے ہیں اور ان کے اچھائیوں کو ٹھینک دیتے ہیں اور اس کوئی آپ کے نظر میں اس کے لئے کوئی اچھائی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس نے ایک صلوک برا کیا تو آپ کو سارا سار برا لگا یہ کیا وجہ ہے کیونکہ آپ کے اپنے نیت جو ہے وہ منفی ہے اس لئے آپ میں کوئی اور اچھائی نظر آتے ہی نہیں ہے انسان میں تو سب سے پہلے کیا کہنے چاہیے آپ کو اچھے سوچ رکھیں بہترین سوچ سے اپنے نیگٹیو سوچ کو ریموو کر سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں اور یہ ہوتا ہے ایک ایکسرسائز ایکسرسائز ایسا ہے کہ صبح دوپیر شام بیٹ کی ایک مصبت سوچ کی پرگرام میں بھی بتایا تھا آپ کو بیٹ کی آپ تھوڑی دیر کیلئے صبح دوپیر شام بیشہ کا پانچ منٹ دو منٹ تین منٹ ایک منٹ جتنے منٹ آپ بیش جکتے ہیں کیا بند کریں کیرے کیرے سانس لے ریلیکس ہو ریلیکس سیشن کی کیفیت میں جائیں تھوڑے اور منٹ کو ریلیکس کریں دل کو ریلیکس کریں اور پھر اس کے بعد بوڑی کو ڈیلائی چھوڑ دیں بوڑی کو ڈیلائی چھوڑ دیں اور ریلیکسیشن محسوس کریں اس کے بعد آپ سوچیں اپنے ایکسرس پہ جو آپ کے ملی ہیں جو آپ کا اچھائے ہیں آپ کے اندر اس پہ فوکسٹ رہیں اور آپ کے ارگیب جو اچھا یہ ہو رہے ہیں اس پہ فوکسٹ رہیں اور رات کو سونے سے پہلے آپ جتنے بھی دن میں اچھایا کیا ہیں اس پہ فوکسٹ رہیں آپ کی میموری بھی سٹرانگ ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی مصبت سوچ کے فیکوینسی ہائی ہوتے ہیں اور منفق سوچ کونی چاہے کرا دیتے ہیں اور وہ پھر اٹھ نہیں سکتے ہیں ایک کال ہورڈ پہ ہے اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ جے کون بات کریں میں حکیم محمد صدیقی بات کر دا ہم حافظ آباد سے حکیم محمد صابر صدیقی صابر صدیقی ماشاءاللہ جے صابر صدیقی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں کیا منفق سوچ صحت کو خراب کر سکتے ہیں جی بلکل میں ہمارا کام میں ایک ہوتا کام ہے تو آنے پاس جو اکثر میرے جاتے ہیں وہ پھر اپنے منفق سوچ کی وجہ سے آتے ہیں کیونکہ منفق سوچ نہ صرف جسم کو بناہ کرتی ہے بلکہ یہ ان کا اثر نہیں ہے جلے والوں پر بھی ڈالتی ہے آجھا 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 آ ہوتی ہے عمل کی سوچ میں تو بیسے تو بہت ساری ایسے عوامل ہیں لیکن اگر آپ سے حسد کریں گے تو حسد کی وجہ سے آپ کے گردوں پر براسر پڑتا ہے بلکہ السر کا مسئلہ آپ کو ہو جاتا ہے اور جہاں اگر آپ غصہ کرتے ہیں تو اسے بلے پیشر آپ کا آئیوں میں لگتا ہے اور اس سردہ بھی گردوں پر براسر پڑتا ہے اور انسان کے جن سے خلیات ہوئے رہے ہیں وہ نیٹوٹر کا منظر زیادہ ہو جاتا ہے اور انسان عمر سے زیادہ بڑا نظر آن رکھتا ہے صحیح 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 بلکل صحیح فیمہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ صحت اور عام صحت کو خراب کرتے ہیں اور انسان عمر سے زیادہ اپنے عمر سے زیادہ بڑا نظر آتے ہیں ہاں جی بالکل صحیح 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 تو کیا جلیسی جس طرح آپ بتا رہے ہیں حسد تنگ نظری دوسروسی یہ بھی منفی سوچ کے کوئی سورس ہے نا ہاں جی یہ حسد ہی ہو گیا حسد بلکل حسد بھی ایک منفی سوچ کے کوئی سورس ہے نا ہاں جی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غصہ انسان کرتے ہیں کیا غصہ بھی کوئی منفی سوچ کی مہرک ہوتی ہے کوئی مانجی غصہ بھی بلکل اس کا اثر ایک تو دوسروں پر اس کا اثر بڑتا ہے دوسرے آدمی کو اس سے بات کرنے سے اچھکی آتی ہیں اور بندے کے اپنا بلڈ پرشت تیزن کے بعد گورتیس کی زیادہ خراب ہوتی ہیں دیماغ پر بڑا اثر بڑتا ہے اور ایتے آدمی پر جو این بلڈ پر شاہر ہیں جیسے میل کی کلی کا شکار ہوتی ہیں اور دوسروں کے لئے پرشانی کا باعث بنتی ہیں اپنے لئے پرشانی کا باعث بنتی ہیں اچھا یہ سوچ ہے کیا؟ کوئی بتا سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ حاکیم بھی ہے تو یہ سوچ ہوتا کیا ہے؟ یہ سوچ ہے کیا؟ سوچ کے بارے میں تو ماشاءاللہ آپ زیادہ بہتر نہ سکتے ہیں لیکن آپ جس سائیکہ ٹیسٹ میں ہیں اور آپ روحانی طاقت کے حامل بھی ہیں پر ہمارے لئے میں بھی یہی ہے نا کہ جو بچوں میں آدمی کے عادات ویرہ ہوتی ہیں وہ جو کچھ اس سے ایتے اخذ کرتا ہے ان سے ہی میرے لیکن یہ بندے کی فوج بنتی ہے بڑے خوبصورت بات کہ اس میں تربیت کا بھی بڑا عمل داخل ہے نا؟ تو والدین کا اگر سوچ منفی ہے تو بچوں کا سوچ ضرور منفی ہو سکتا ہے معاشرے کا اگر سوچ پوری معاشرے کے ہیں تو وہ بھی ہمارے گھر ہمارے مہلے ہمارے سٹی ہر چیز پر اثر کر سکتے ہیں بلکل صحیح بات ہے اسی طرح معاشرے آلات ہیں کہ انسان کے خراب ہو سکتے ہیں منفی سوچ کے وجہ سے اور اسی طرح صحت کے آلات ہیں انسان کے خراب ہو سکتے ہیں منفی سوچ کے وجہ سے اسی طرح رشتوں میرے کاوٹیں آ جاتا ہے منفی سوچ کے وجہ سے اور اس طرح انسان کی شخصیت گھر جاتا ہے منفی سوچ کی وجہ سے جی بہت اچھی بات آپ نے کہیں اور آپ آپ نے کبھی زندگی میں کوئی منفی کوئی ایسا سوچ کی کہیں آپ کو کوئی تجربہ ہے کہ آپ نے منفی سوچ آپ کی صحت خراب ہو گئی کہیں نہ کہیں ہاں جی برکل یہ ہوتا ہے ایسے ہم یہ ملکم اید میں وائک سوچ کی وجہ سے آج بلنا جو میرے زیادہ نفضیق ہیں پچھلی دن میں کچھ مالی پریشانیاں رہی تھی بارل اید میں چھوڑی سی بات لگی اس سے بھی ہم حض کرتے ہیں تو اس کی بنفرنا پریشان دینا اور بچہ توڑی سی کچھ ایسی سکول سے چھٹی کر رہا تھا اس کی منفی ریپورٹ آ رہی تھی اس کو پریشان دے رہے کہ ان کو کافی تینچن ہوں بلکہ پریشان دے کی پرابل پیدا ہوئی ان کو یہ بلک ٹوشان دے رہنے لگ گیا اس کا مسئلہ بن گیا کافی تو پھر ان کو سمجھایا بلکہ آپ سے ایک لیکچر بہرہ میں چھوڑ بہت سنیسی ان کو سمجھائیں تو اس سے پھر ان کی سبیٹ بیسر ہوئی کچھ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات آپ نے سمدار سیکھا ہے اور چمیف کیا ہے کیا کیا ہوئی؟ یعنی یہی کہ مطبط توجہ ہے وہ تو انسان کی سوچوں پر اچھا سا ڈائیتی ہے اگر ہم صرف ہر معاملے کا مائنس پہلے دیکھیں گے تو وہ ہمیں پریشان ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم کسی معاملے کو حیل کرنے کی کوشش کرتا بھی مطبط پہلے دیکھوں کہ اگر ایک چیز بلی ہے اور انسان کے طرح پسانے کا جراس ہے آگے تو تو آدھا ہو اسے تم کہے گا کہ آدھا خالی ہے اور کوئی کہے گا کہ یہ آدھا بڑا ہوا ہے تو جو کہے گا آدھا بڑا ہوا ہے اس کی سوچ مطبط ہوگی تو سکر ناظر میں نے کچھ سن جائے تو اس کا مریض میں کچھ سن جائے لیتا ہے تو محصہ مطبط جاتے ہیں صحیح آپ نے کال کی ہے بہت اچھا بہت اچھی بات ہے ہماری بات ہو رہی ہے کہ ہم اس پہ حل دوننا چاہتے ہیں کہ ابھی ہمارا وہ ٹائم ہے ہم نے جان لیا کہ واقعی منفی سوچ جو ہے وہ حقیقت میں صحت کو خراب کرتے ہیں تو وہاں میں حل چاہیے اب حل کیا ہے یہ ضروری ہے یہ حل اس سے نجات کیسے پھائیں جائے کیونکہ یہ تو ہمارے اندر ہی ہے اور یہ سوچ جو منفی ہے یہ ہمارے اندر سے کریٹ ہوتی ہے بہت ہی مختصر سے اور معمولی سی بات ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایکسرسائز کریں اور اس ایکسرسائز میں فوکس کریں اور سب سے بہترین جو ہیں وہ نماز کے بعد جب آپ یہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کا اثر بڑا اور اچھا ہو جاتا ہے اور رات سونے سے پہلے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو نیند پہ اچھ آئیں گے اور آپ کے جو سو جائیں گے تو یہ عبادت میں گزریں گے اور بہت اچھے گزریں گے اور آپ کو بڑے اچھی نیند آ جاتے ہیں جب آپ اچھائیوں پہ فوکس رہیں خوبیوں پہ فوکس رہیں اور جو اس چیزوں پہ جب آپ فوکس رہیں آپ یعنی اس پہ توجہ دیں تو توجہ سے آپ کے وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کو پہتر کرتے ہیں اور آپ کی صحت تقریباً کئی گھنہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں اگر پہلے اس صحت مند ہے آپ تو آپ کی صحت کئی گھنہ زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کو صحت کے کوئی عارضے ہیں تو آپ مصفت سوچنا شروع کر دیں اچھا سوچنا شروع کر دیں اچھائی کی طرف جائیں اچھا کریں عمل بھی کریں اچھا اور آپ دیکھ لینا ہے کہ آپ کی صحت اچھے ہو جاتے ہیں مجھا ایک تجربہ ہے کہ ایک لیڈی گھر میں بیٹھ پہ بیٹھے ہوئی ہے بس کھانا پینا اور انہوں نے ہمیشہ بس ہائی 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 کے بات تو پہلے زندگی بڑے اچھے ہو جاتے ہیں جیسے وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور وہ ہائی ہائی کی جو باتیں گھر سے نکلتے ہیں اچھا ان کو اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا ہے جیتنا کہ وہ زیادہ بتا رہے ہوتی ہے کیونکہ وہ اس لیے کہ تاکہ وہ اپنے لوگوں کی توجہ اپنے طرف جلد کریں اور واقعی جب انسان بڑے ہو جاتے ہیں تو بچوں جیسے بن جاتے ہیں وہ لوگوں کی توجہ کو جلد کرنا چاہتے ہیں اپنے طرف کے ان کے ہیلپ کیا جائیں یعنی چونکہ لوگ ایسے ہوتے ہیں زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں تو اس وجہ سے وہ لوگوں کی توجہ کا اپنے طرف جلد کرتے ہیں جس طرح ایک بچہ ہوتے ہیں جب تک نہیں روتا ہے تو ماں نہیں اٹھاتے ہیں رو کے تو پھر ماں اٹھا لیتے ہیں لازمیں اسی طرح بڑی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بچوں کی طرح بن جاتے ہیں کیونکہ وہ ناتوان ہو جاتے ہیں لیکن اللہ پہ بروسہ رکھے پلکل ہیلپ لیں لوگوں سے لیکن زیادہ آؤ یہ چیز ہے انسان کو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ مائنڈ کلیر ہو جاتا ہے اندر لا شعور سے ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ جب اس طرح ہو جاتا ہے یا جانبوجھ کے انسان جب کرتے ہیں تو اس وجہ سے محول ان کے اور ان کی صحت خراب ہو جاتا ہے بہت زیادہ اے کال ہوت پہ ہے اسلام علیکم اللہ احمد مکرم بھکر کیا حاج جالیں الحمدلاللہ کا شکر ہے کون بات کریں لاہور سے موئن بات کرنا لکھر لاہور سے موئن جی موئن صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں لکھر ساپ سے تو بات کرنے جو بھی کر رہا تھا ہمارا ماشاء اللہ بہت اچھا میرا بھی جی کر رہا تھا بات کرنے کا میرے اپنے لوگوں سے آپ ہمارے سٹوڈنٹ ہیں تو مجھے تو پلکل ہی میرے اپنی سٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ مجھے بڑا اچھا لگتے ہیں میں بات کروں بہت اچھی فیلنگز ہوتے ہیں میرے بہت سکون ہوتے ہیں کیونکہ اصل میں جو ہے نا سٹوڈنٹ کی جو سوچ ہے وہ میرے لیے بہت مصبت ہے اور میرا جو سوچ ہے سٹوڈنٹس کے لیے بہت مصبت ہے تو وہ ایک کام آنگی جب کریٹ ہو جاتی ہے تو وہ اچھا لگتا ہے انسان بات کرتے ہوئے اور جتنے بھی بات کرے تو کم جیسا کہ ہم نے کچھ باتیں زیادہ کچھ نہیں کیے ہیں لیکن وہ جی چاہ رہا ہوتا ہے ملنے کو بھی جی چاہ رہا ہوتا ہے بات کرنے کو بھی جی چاہ رہا ہوتا ہے جس طرح آپ کی جی چاہتے ہیں اسی طرح میرا بھی تو کیا منفی سوچ سے صحت خراب ہو جاتے ہیں آپ کے آواز نہیں آ رہے بلکل بھی نہیں آ رہے آواز آپ کے کیا منفی سوچ سے صحت خراب ہو سکتی ہیں آواز نہیں آ رہے آپ کا سوری تو کوئی پرابل میں کچھ ٹیکنیکل تو آپ کا کال نہیں لے سکتے آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں اور صحت کیسے خراب ہو جاتی ہے انسان کے منفی سوچ سے کیا ایسا پوسیبل ہے کہ ہم اس منفی سوچ سے چٹکارہ حاصل کریں ہمیشہ کے لئے ہم اس کو چھوڑیں لیکن اس کے بغائر بھی کبھی کبھی زندگی بہرحال اچھا تو نہیں لیکن کچھ چیزوں کے اگر مثال کے طور پر اگر ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ آ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے بلکل سوچ مت سوچنے کی ضرورت نہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتا ہے نہیں سوچ لیکن آپ دیکھیں دو قسم کی لوگ ہیں یہاں پر ایک کہتا ہے کہ سوچ اور ایک کہتا ہے مت سوچ ایک سوچ سے منع کرتے ہیں اور ایک کہتا ہے کہ سوچ وہ جو سوچ سے منع کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بہت زیادی کرتا ہے کسی کے ساتھ اور جو سوچ کا کہتا ہے یہ اچھا کرتا ہے کیونکہ سوچ اچھے سوچ اور کوئی نہ کوئی راہ کوئی نہ کوئی راستہ مل چاہتے ہیں لیکن مایوس مت ہو منفی مت سوچ تو اس وجہ سے آپ منع کریں منفی سوچ سے یہ نہیں کہ آپ پورا سوچ سے منع کر دیتے ہیں لوگوں کو تو اچھے سوچ سے اچھے زندگی بنتے ہیں اور منفی سوچ سے منفی زندگی ہم آتے ہیں ایک آقال ہور پہ السلام علیکم مالیکم السلام دکٹر کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے کیا منفی سوچ سے سہت خراب ہو سکتے ہیں بلکل خراب کرتے ہیں ہم کیسی سوچ رکھتا ہے اس کے ساتھ دیسے ہی ہوتا ہے آپ کہاں سے بات کرے کون مم مریم بورزین لاہور سے جی مریم لاہور سے جی لاہور تو لاہور ہے ماشاءاللہ لاہور تو بڑے خوبیاں ہیں لاہور میں بڑے اچھے آپ کے زندگی اچھے ہیں اللہ کے شکر ہے جب سے میں نے سمدار اچانت کی ہے تو میری لائف کوئٹ چینج ہو گئی ہے میں اپنا کام خود کرتی ہوں میں ایک اعتماد تعدور ہے کہ میں اپنا ہر کام خود کرسکتی ہوں اپنا ہر مسئلہ خود صاحب کرسکتی ہوں کسی کو کہنا نہیں کرتا کسی کے آنے جھکنا نہیں کرتا اور سوچ کی دہا کا بات ہے انسان جیسا سوچتا ہے نا جاتا ہوتا ہے اگر انسان کی پوزیٹیف سوچ ہے تو اس کے ساتھ پوزیٹیف ہی ہوگا اگر ہم ناگٹیف سوچ رکھتا ہے تو اس کے ساتھ ناگٹیف ہی ہوگا تو اس لئے پوزیٹیف سوچ نہ جائے پوزیٹیف سوچ رکھنی چاہیے مریم زندگی میں مثال کے طور پر ازدیواجی زندگی میں بھی اور بزنس کے حوالے سے بھی لوگوں کی سوچوں کا جو ہوتی ہے منفی اور صحت کے حوالے سے کیا یہ سب چیزوں پر برا اثر کرتے ہیں منفی سوچ ہر چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور انسان کے پاؤں کو بھی جام کر دیتے ہیں اور سب کچھ خراب ہو جاتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں یہ عمل داخل ہے میں کافی حد تک اثر کرتی ہے کہ مطلب اگر انسان ناکام ہو گیا یا کچھ ایسا ہو گیا تو وہ اپنے اندر اس ناگٹیف سوچ پڑا کرنی چاہیے تو اس کے ساتھ کاندینیسی ناگٹیف چیزیں دیتے ہیں اور اس کی سوچ ہی نکتائینا پر کہ ناگٹیف نہیں رکھتی ہے تو وہ بالکل ناعمید ہو جاتا کافی حد تک اس لئے انسان کو کبھی بھی امید نہیں کہ اپنے اندر پوزٹیویٹی بادر کرنی چاہیے ہمیشہ پوزٹیوی توجنا ہے لیکن پوزٹیوی ہوگا میں کچھ کوشش کریں گا تو مجھے کامیابی چیز سے حصیل ہو گیا جی مریم آپ بٹائیں کہ آپ نے کبھی زندگی میں کوئی منفی سوچا کوئی مثال بتائیں اس نے آپ کی صحت پر برا اثر کیا ابھی تو کافی حد تک مطلب اب میں اگزام بھی نہیں ہے موسیقی میں نے پڑھا بھی تھا کافی چاہتا پڑھا نہیں کافی تیاری کی اچھی تیاری نہیں تھی لیکن میں نے سوچو ہی دکھی نہیں تھی مطلب کہ میں نے کچھ چھاکتا ہی نہیں تو وہ نہیں کیا ہوا یعنی آپ نے اچھے سوچ رکھے کہ مجھے اچھی تیاری کرنی ہے اور میں کامیاب ہو جاؤں گے اور بہترین گریڈ لے ہوں گی تو اس وجہ سے آپ نے اچھی گریڈ لے اور جب آپ نے سوچا کہ میری سے نہیں ہوگا یا پتہ نہیں کیا سوالات کیا کیسے ہوگا یہ پوسیبل نہیں ہوگا میری سے تو آپ نے اچھے گریڈ نہیں لیے ایسا ہے یہ بلکل اچھا ہی ہے میں یہی سوچا ہی نا کہ میں اس کسی سے لیکن میں کی تیاری نہیں ہے اور میں اچھے نمبر نہیں آئیں گے تو بہترین ہوا میں نے اپنی پوری کوشش کی لیکن سوچ نامت میں میں نے رکھا ہوا تھا کہ مجھے نہیں آتا تو مجھے اپنی تاوہ بھی نہیں ہوتا جی جی صحیح بات ہے بلکل صحیح فرما رہے ہیں بڑی اچھے تجربات ہیں آپ کو آپ نے کسی کو دیکھا ایسا کہ وہ منفی سوچ رکھتے ہیں اور ان کو اللہ اللہ کسی چیز کا ریزلٹیں نہیں دیتے ہیں جو منفی سوچ جو رکھتے ہیں تو ان کو کوئی چیز اس کے ریزلٹ کوئی اچھائی بھی ہو ان کو تو وہ بھی ان کو اثر نہیں کرتے ہیں کیا ایسا ہوتا ہے کہ منفی سوچ اتنی زیادہ بڑھ گئے ہو کہ چاہے اچھائی بھی ہم دیکھتے ہیں وہ نیگیٹیوٹی نظر آتے ہیں یہ پلکل آتا ہوتا ہے میں تو کالی دکھتے ہیں مجھے میری پر فرائنڈ اس طرح ہی دیکھتے ہیں ریکیوں کو اس کو واقعی ہی اثر باز میں چیوٹیوں جو آپ کو پراؤڈ سکتی ہیں مجھے اپنے آپ کو بہا پراؤڈی اور اس طرح ہی رکھتے ہیں ان کے سوچ ہی رکھتے ہیں کہ میں بھی کچھ کر لو ان کو چیز کریں کیونکہ ان کی سوچ ہی رکھتے ہیں ان کی سوچ ہی رکھتے ہیں اور میری جو فرائنڈ ہیں وہ اگر کم ایسا ہے بھی آئے کہ مطلب اس طرف ہوگا لیکن وہ اپنے اندر یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے اور میں یہ کر سکتے ہیں تو وہ گامیہ بھی رکھتے ہیں ان کی سوچ اچھی ہے جی بلکل صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے آپ نے کہیں مریم بہت کچھ جانتی ہے ماشاءاللہ بہت کچھ جانتی ہے بہت اچھی بات ہے اور دکھر میں اگزامٹی ہے لیکن میں دعا کی جیزہ میں اللہ تعالی کامل پر اطاع کریں کیا ہوگے میں کہہ نہیں میں اگزامٹی ہے لیکن میں دعا کی جیزہ انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے اللہ آپ کو اچھی تیاری کریں اچھے سوچ رکھیں اور انیجیٹک ہو پاورفل ہو سندہ کو اپلائی کریں تو انشاءاللہ بلکل کیوں نہیں ہوں گے سندہ میں اپنے گول دکھتی ہوں ان کو میں اپنے گول کرتی ہوں میرا سارا دن میں اپنے گول دکھتی ہوں یہ نہیں کیا میں سبھالی گول دکھتی اور گول پر چھوڑ دیا سب کچھ اس پر چھوڑ دیا خطاہ بہت ہوں گیا نہیں میں خطی کوشش کرتی ہوں اور ماشاءاللہ سب بردست مریم آپ کے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر کریں گے ایسی طرح کرتے ہوئے تو میں نے دیکھے لوگوں کو کہ جو بھی زندگی میں انہوں نے جو لکھے وہ اچھی کر لیا الحمدللہ میں نے دیکھے اس طرح اور ایسا کرتے ہوئے اور آپ کی سوچ کتنے اچھے کیونکہ کچھ لوگ تو یہ چاہتا ہے کہ بس وہ کاغذوں سے پیسے بن جائے اور ہمارے پاس ادھر سے آجائے اور بس بات ختم بات لکھنی اور تو بس ایسا ہو جائے خود کچھ نہیں کرنا صحیح اور کچھ لوگ یہ ہوتا ہے کہ رشتوں میں بس وہ افلام سے ناراضی تو فوراں آجائے ہم سے معافی مانگ گیا ہمارے پاؤں کو پکڑ لے یعنی ان میں اتنے غرور ہوتا ہی لیکن اچھے سوچ جب انسان رکھتے ہیں تو وہ خود بھی جا سکتے ہیں اور جب اچھے سوچ رکھتے ہیں تو وہ سورس دونتے ہیں کسی چیز کی تو اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں ان میں پھر ہم تو صرف رہنمائی کرتے ہیں انسان کو ایک طرح کی ہم بتاتے ہیں نالج کو ٹرانسپر کرتے ہیں باقی ذمہ داری تو سٹوڈنٹ کے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ہوتے ہیں جس طرح آپ نے ذمہ داری لیئے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے زندگی میں کتنے تبدیلیاں لائی ہوں گے بہت سے تبدیلیاں ہیں نا بہت اچھے مریم انشاءاللہ اللہ آپ کو اور زیادہ کامیاب کرے گے انشاءاللہ ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بھی ہمیں دعاؤں میں رکھنے کے لیے کسی کا علاج کرے بلکل مریم آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمیشہ جو بھی کوئی چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ٹین میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں ابھی جو ہے نا پنڈی میں بہت سے لوگوں نے یہ فرمایا کہ ہم والنٹیلے آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں یہ خیر کا کام ہے یہ اچھا کام ہے اس میں ہمیں شامل کروا ہمیں اچھا لگے گا سواب ہوں گے اور ہماری صلاحیتیں اور بڑھ جائیں گے تو ہم نے کہا بلکل آپ لوگ آ سکتے ہیں اور آپ جو بھی ہمارے ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں بلکل آپ لوگ آ سکتا ہے آپ لوگ شامل ہو سکتا ہے ہم اللہ کے مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں اور ہم خود بھی ایک اللہ کے مخلوق سے پیار کہ ایک اور زیادہ ہمارے اندر ایک روشنی آ جائیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اور صلاحیت عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہیں ماف کریں گے اللہ تعالیٰ نہربان ہے رحیم ہے کریم ہے ستار ہے غفار ہے تو بینیاز ہے انشاءاللہ ہم یہ کر سکتے ہیں آپ بلکل مریم کر سکتے ہیں کیوں نہیں بلکل اپنے دے اعتماد ہی نہ چاہیے کہ ان سب کچھ کچھ کرتا ہے انسان کیا زبردست بات مریم بہت اچھی بات کر رہی ہیں آپ اعتماد ہونے چاہیے انسان پر اپنی خود اعتماد ہونے چاہیے اور انسان آگے بڑھ سکتا ہے یہ سچ ہے بہت اچھی بات مریم تینکیو آپ نے یاد کیا بہت شکریہ اللہ حافظ جی مریم نے ماشاءاللہ اتنی اچھے باتیں کہیں ہیں اور یہ آپ کے ساتھ پہ ایسا ہوا ہوگا زندگی میں پھر باپ کے نیتیں اچھے نہیں ہیں اور آپ کے منفی سوچ ہیں کسی کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں پلیننگ کر رہے ہیں غلط لیکن ایک چیزہ یاد رکھیں کبھی کبھی ہم بڑی پلیننگ کرتے ہیں منفی کہ ہم ایسی کریں گے ویسی کریں گے اللہ روک لیتا ہے اس چیز سے وہ منفی ہوتا نہیں ہم سے کیونکہ ہمارا اندر نیت صحیح ہوتا ہے کہ ہم نے اچھا ہی کرنا ہے اچھا نیت اور اچھے سوچ ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت سے منفی چیزوں سے نہیں جات دیتا ہے کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے میرا ریسرچ ہے زندگی میں میں نے انسانی سلائٹوں پہ سٹڈی کیے انسانی سوچ پہ سٹڈی کیے میں نے کہ مختلف دنیا کے لوگوں کے سوچوں کو میں نے دیکھے اور میں نے ان سے انٹرویز لیے اور پھر تاریخوں میں لیں اس چیزوں کو میں نے دیکھے کچھ لوگ برا چاہتے بھی لیکن برا نہیں ہوتا ہے اس سے کیونکہ ان کی نیت اچھے ہوتے اور کبھی کبھی تو پورا پلائننگ بنا کے پورا پلائننگ بنا کے جب ٹائم آ جاتے ہیں منفی کرنے کے منفی سلوک کرنے کے منفی عمل کرنے کے تو اسی وقت وہ بیبس ہو جاتا ہے رک جاتا ہے ایسے ہی موڑ لیتے ہیں اس جس سے یہ ضرور آپ کے ساتھ زندگی میں ہوا ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم گناہ کریں اللہ بھی کبھی کبھی ہمیں جو فرشتے ہمارے کندوں پہ ہیں وہ بھی کبھی کبھی ہمیں روک لیتے ہیں اس چیزوں سے اور شیطانی عمل جو شیطان کے جو نیگیٹیو خیالات ہیں دین کے حوالے سے یہ شیطان سے آتی اور یہ شیطان نیگیٹیوٹی کو ہمارے اندر ہمارے وجود میں ہمارے ارگر پھیلاتے ہیں تو قدرگے بھی آپ کے ساتھ ضرور ایسا ہوا ہوگا جو آپ نے اچھا صرف سوچ کے ابھی تک عمل بھی نہیں کیا آپ نے سوچ کے وہ سوچ کے وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ وہ چیز اچیو کر دیا آپ کے پاس آگے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اچھا سوچ رکھا اور آپ نے اس پر عمل کیا اور وہ اچھا کام جو پوسیبل نہ بھی تھا اللہ نے کر لیا تو اسی طرح جو سمدہ ایک ایسے انرجی ایک ایسے مصبت طاقت ہیں جو آپ کے منفی رویے کو کم کر دیتے ہیں اور آپ کے مصبت رویے کو پڑھا دیتے ہیں اور اسی طرح ایچ ایم ایف ایک ایسے طاقت ہیں ایک ایسے پاور جو انسان کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے دیئے ہے ہیومین مینگنیٹیف فورس کشش کششی سکل کی طرح ایک طاقت ہیں وہ جب انسان ایٹیومنٹ ملتا ہے جب اس کی پاور جاگ جاتے ہیں تو وہ ایک طرح کی کر پاتے ہیں اور اس کے شخصیت کی بلڈنگ بلوکس بنتے ہیں اور اس کے بہترین سا ایک تامری شخصیت ہوتی ہے اور کیونکہ وہ سوچ جو ہے ان کی بہت انتہائی مصبت ہو جاتے ہیں اور منفی سوچ کی کمی آ جاتی ہے یا کچھ لوگوں کا بلکل ختم ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہم کچھ زندگی میں کرنے کے لیے بہت سارے کچھ ہے سب سے اہم سٹڈی میں آپ کے لیے تجبیز کرتا ہوں جیل سائنسز سب سے اہم ترین سٹڈی میں آپ کو تجبیز کرتا ہوں جیل سائنسز سندہ ہیلنگ انرجی ایچ ایم ایف ایمن مگنیٹی فورس پی ایم بیل پاور آف مائنڈ بوڑی لینگویجز بہترین سٹڈیز ہے اور سب سے پہلے اہم ترین یہ ہے کہ ہماری صحت صحیح ہو اور وہ سندہ ہیلنگ انرجی آپ کو سیکھنا ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ کو ایچ ایم ایف سیکھنا ہوگا یہ لازمی آئیں زندگی میں ایک تجربہ کریں تائیات یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے سوچ اتنے اچھے ہو جائے گے یہ جو آپ کا خراب صحت اللہ ان کو بہت سے بہت سے بہتر کریں گے تو پروگرام کا وقت نہیں ہے اپنے ڈاکٹر عبدالسحمت کو اجازت تیں گے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں سردرد اور ٹینشن کا وجہ کیا ہے یہ اگلے پروگرام میں ہو گئے سردرد اور ٹینشن کا وجہ کیا ہو سکتا یہ بھی بڑی ضروری ہے کچھ لوگوں کے ایسے سوچوں منفی سوچوں کے وجہ سے سردرد بھی آ جاتے ہیں بہت سے چیزیں آ جاتے ہیں لیکن ہمارا موضوع اگلے پروگرام میں صرف سردرد اور ٹینشن پہ ہیں اس کا وجہ کیا ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم اس پہ بات کریں گے اگلے پروگرام کو لازمی ووچ کریں اپنے ڈاکٹر عبدالسحمت کو اجازت تیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی